بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی محترم خواتین و حضرات پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے ملک کے ہمارے اہد کے ایک جید مفتی ان کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں سوالات جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں وصول کرتے ہیں ایمیل کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے اور مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشتی میں ان تمام مسائل کا حل پیش کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایک بات ارز کرتے ہیں میں اسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو دور جدید آتا ہے نئے نئے زمانے آتے ہیں اجتحاد کے دروازے کھلے ہیں فنڈمنٹلز اصول کبھی تبدیل نہیں ہوں گے لیکن نئے مسائل جو دور جدید میں پیدا ہوتے ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے سوالات رکھ کر خواتین و حضرات جیسے میں نے بھی یہاں ایک ذکر کیا ایک لفظ اجتحاد مفتی سید ادنان کاکہ خیل صاحب نے ایک پروگرام میں اجتحاد کے حوالے سے ایک جملہ فرمایا تھا وہ جملہ میرے حابضے کا حصہ ہے کہ اجتحاد کیا ہے منشاء خداوندی اور مراد رسول کو پیش کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج کے حالات و واقعات سے اسے جوڑنا لیکن قرآن اور سنت اس کی روشنی میں خواتین و حضرات بہت سے سوالات آئے ہیں آج بھی بڑے سوالات ہیں بلکہ میں میرے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو بالکل نئے سوالات ہیں وہ ہم رکھیں گے مفتی سات کے خدمت میں اور خواتین و حضرات آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نات خوان سے سنہ خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمد باری تعالی ہوتی ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی وہ سعادت حاصل کرتے ہیں ہم سماعتوں کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی کسی ایک نظم پر یا کسی ایک غزل پر چار پانچ اشار پیش کرتے ہیں ہمارے مہمان خواتین و حضرات میرے لئے بڑے یہ عزاز کی بات ہے بڑے خوشبختی کی بات کہ دنیا ٹی وی کے کٹاچی اسٹوڈیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم مفتی سید ادنان کاکہ خیل صاحب سب آپ سے واقف ہیں خواتین و حضرات میں تو ان کے بارے میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ایک خلقت کے آپ محبوب ایک زمانہ آپ کا شہدائی جس پروگرام میں سید ادنان کاکہ خیل صاحب تشریف لاتے ہیں پیام صبح کے خواتین و حضرات اس کے بعد یہ ہوتا ہے پروگرام کے بعد کہ ایک تانٹہ لگ جاتا ہے ہمارے پاس ٹیلی فون کالز کا ایس ایم ایس کا اور بہت ساری باتیں مبارک بادیوں کے فون آتے ہیں ہمارے پاس محنت ان کی ہوتی ہے علم ان کا ہوتا ہے مبارک بادیوں ہم وصول کرتے ہیں اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کا ایک نوجوان سنوخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباب سے واقف ہیں محمد عصد ایوب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اَتَدَيْتُمْ اِلَى اللَّهِ مَرْجِئُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو پانچ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو صدق اللہ العظیم خواتین حضرات سوالات یکے بعد دیگرے ہم رکھیں گے مفسی صاحب کی خدمت میں لیکن پہلے حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست گزار ہوں محمد عصد ایوب سے لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہوا ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہوا اب طلب ہے تو اور تو ہی تو لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا تیری عبادت کیا کہنا اللہ تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا تیری حرم کی آج فضا اللہ تیری حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا مبتی صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھتے ہیں بہت سارے سوالات سوال یہ ہے کہ یہ ایک بچہ ہے اس کا سوال آیا ہے یہ بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے اس لئے یہ کہا ہے کہ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں مسلسل ذہن میں قرآنی آیات گردش کرتی رہتی ہیں جو سبق انہیں ملتا ہے جو سبق ملتا ہے وہ یاد کرتا رہتا ہوں جب میں باثروم جاتا ہوں یا میں پاک باز وقت ہوتا ہوں باز اوقات نہیں ہوتا وہاں بھی اس وقت بھی قرآن کریم کی آیات میرے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہے اور ڈرتے ہیں وہ کہ کہیں وہ کسی گناہ کے مرتقب تو نہیں ہو رہے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو اس بچے کی اس کیفیت پر رشک آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایسا دل ورنہ اس عمر میں یہ جو اس کی عمر ہوگی تیرہ چودہ پندرہ سال کی اس عمر کے بچوں کے دل و دماغ میں کیا کچھ گھونتا رہتا ہے کیا مناظر وہ دیکھتے رہتے ہیں سارا وقت تو یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے دماغ میں ہر وقت قرآن پاک کے مزامین یہ قرآن پاک کی آیتیں اس کے دل و دماغ میں رہتی ہیں جو جگہیں قرآن کے عدب کے منافی ہوں یعنی وہاں قرآن کا تو وہ زبان سے پڑھنا منا کیا گیا کہ زبان سے بندہ وہاں پر نہ پڑھے جیسے بیت الخلاہ ہے یا وہ جگہیں جو قرآن پاک کے تقدس کے جو خلاف ہوں جو جگہیں لیکن دل میں رہنا یا دماغ میں اس کے مضمون کا آنا یا اس کے آیتوں کا آنا اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے اور بڑی اچھی کیفیت ہے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی کا حضور ہے یا اس کا جو استحظار ہے وہ ان کو اسی طرح چوبیس گھنٹے رہتا ہے اور دل ان کا بھی جاری رہتا ہے اور وہ دل کہیں پر بھی رکتا نہیں ہے دل کا ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں وہ بہت سو کو اللہ تعالی نصیب فرماتا ہے کہ وہ حالت بیداری میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بعضوں کو تو حالت نیند میں بھی ان کا دل جاری رہتا ہے اور قلب جاری رہتا ہے اس لئے یہ اس میں جو ممانعت ہے وہ تلاوت کی ممانعت ہے کہ بندہ ان جگہوں میں تلاوت نہ کرے جو جگہیں قرآن کی عدب اور تقدس کے منافی ہوں جو مقامات سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل کلیر یہ بات ہو گئی اچھے اس طرح کے سوالات پہلے بھی بہت سارے آئے لیکن اس بچے کے سوال ہم نے پہلی مرتبہ رکھا کشی پرگرام میرے ایک دوست کے والد نے بھی مجھ سے مرتبہ یہ سوال کیا تھا لیکن میں نے کہا میرے پاس اس کے جواب نہیں ہے تو آج آپ نے کلیر کر دیئے بات کہ زبان سے آپ نہیں پڑھ سکتے ناپاک جگہوں پر قرآن کریم لیکن دل میں اگر ہے ذہن میں گردش کر رہی ہیں آیات بہت اچھی بات یہ ڈاکٹر اختر علی صیح صاحب صیح صاحب فرماتے ہیں کہ کسی مخصوص کمپنی کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹرز کا تحائف لینا کمیشن لینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس عہد کا اس زمانے کا کیا یہ جائز ہیں اور اگلا سوال اس کے ساتھ ہی وہ بھی آپ فرما دیجئے گا کہ بعض سیمپلز ملتے ہیں دوائوں کے ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں سیمپلز آتے ہیں مختلف پارمیسٹرٹیکل کمپنیز دیتی ہیں کیا ان سیمپلز کو جو کہ فری ملتے ہیں اس کو کیا بیچا جا سکتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کا دیکھیں اس میں پہلا جو سوال ہے کہ ڈاکٹرز کا کسی مخصوص کمپنی کی دوائے لکھنا اور اس کے بعد اس پر کمیشن لینا اس کا تھوڑا سے میرے کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اور مریض کے تعلق کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تعلق ہے خیرخواہی اور اخلاص کی بنیاد پر ڈاکٹر پابند ہے اس بات کا کہ مریض اس کے پاس یہ جو نسخہ لکھنا ہے یہ مشورہ دینا ہوتا ہے کہ مریض اس کے پاس اس کی قابلیت اور اہلیت کی شہرت سن کر اس لیے آیا ہے کہ یہ مجھے میری بیماری کا مخلصانہ مشورہ دے گا اور دوائے تجویز کرے گا اگر کوئی ڈاکٹر اخلاص کے ساتھ اور پوری خیرخواہی کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ جو دوائے میں لکھ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے اور یہی دوائے اس کا علاج ہے اس کے علاوہ اس سے بہتر دوائے کوئی نہیں وہ دوائے اس کو لکھ دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ کمپنی ڈاکٹر کو کوئی کمیشن دے دیتی ہے یہ کمیشن تو جائز لکھا ہے علمانے کے اگر فرض کریں یہ وہ کمیشن نہیں اس کے لئے کہ اس کی چند شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے نزدیک واقعیتاً وہی دوائے اس کا علاج ہو اور پھر وہ دوائے جو ہے جو وہ لکھ کر دے رہا ہے وہ دوائے کا میار اور اس کی کالٹی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو ہر لحاظ سے وہ صحیح ہو تیسرا یہ ہے کہ وہ کمپنی ڈاکٹر کو دی جانے والے کمیشن کی بنیاد پر دوائیوں کی قیمتوں پر اس کمیشن کو قیمتوں میں نہ ڈال کر وہ نہ بڑھاتی ہو اور وہ قیمت بھی اپنی اس کی حقیقی رہتی ہے اس کے باوجود اگر یہ ساری شرائط پوری ہوتی ہو جو کہ تقریباً بہت مشکل ہے لیکن اس میں ایک سوال اور میں اٹھانا چاہ رہا ہوں یہ تو جو شرائط آپ نے بیان فرمائے گی تو سامنے کی شرائط ہیں لیکن میرا سوال آپ کی گفتگو سے اٹھا میرا ذہن میں کہ جناب والا وہ ڈاکٹر اپنا پرائیوٹ کلینک کر رہا ہو یا کسی جگہ ملازم ہو ملازم میں تو تنخواہ اسے مل رہی ہے اپنے اپنی جاب کی اس کا اپنا کلینک ہے تو اس کو فیس مل رہی ہے جو مریض آ رہا ہے وہ دے رہا ہے اب میں ایک فارماسیٹیکل کمپنیز کی دوا ریکمنٹ کر رہا ہوں ان تمام شرائط کو محلوس ہے خاطر رکھتے ہوئے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بیس دوا ہے اور یہ دوا فرض کیجئے میں نے جو ایک مہینے میں جو دوائیں پرسکرائب کی ریکمنٹ کی وہ پانچ لاکھ روپے کی ہیں مجھے مل جاتے ہیں پچیس ہزار روپے تو یہ پچیس ہزار روپے کیا مریلے جائز ہوں گے اگر یہ ساری شرائط پائی جائیں اچھا اگر یہ ساری شرائط پائی جائیں کہ اس کے اندر یہ یقینی ہو کہ یہ کمیشن جو ہے جو کمپنی دیتی ہے اس کو اس کی بنیاد پر وہ قیمتیں نہیں بڑھاتی اس کی بنیاد پر وہ اسے ایکسپلائٹ نہیں کرتی مریض کو کسی بھی اعتبار سے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر دوا اور کوئی موجود نہیں ہے وہ اس کے میار کے اوپر بہت زیادہ مطمئن ہے مریض کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سکتا یہ سب کچھ اگر پورا ہو اور کمپنی اپنی جانب بھیجنے یا اپنی مصنوعات کی فروغ کے اندر ایک معاملت کے طور پر ڈاکٹر کو جو کمیشن دیتی ہے تو اس کو علماء نے جائز لکھا ہے لیکن یہ چھے ساتھ شرائط کو ساتھ اس کے جوڑائی میں ارز کروں کہ یہ جائز کا لفظ کہنا تو یعنی جو صورتحال ہمارے بھی سامنے ہیں مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ شرائط کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اگر وہ شرائط پوری ہو رہی ہے تو حکم وہی لگے گا لیکن یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شرائط آیا پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اب یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ایسا نہ ہوگا کہ اس حکم کو شرائط سے ہٹ کر بیان کیا جائے شرائط اب یہ ہے کہ یہ تیہ ہوگا کہ کمپنی ڈاکٹروں کے کمیشن کو دواؤں کی قیمتوں پر نہیں ڈالتی یہ بڑا مشکل ترین کام ہے اور پھر ڈاکٹر واقعتاً یہ سمجھتے ہو کہ میرے سامنے دستیاب جتنے بھی آپشنز ہیں اور جتنی بھی دوائیں ہیں میار کے اعتبار سے مریض کی ضرورت کے اعتبار سے تمام اعتبارات سے یہی دواغ اس مریض کو سوٹ کرتی اس کے علاوہ کوئی دواغ اس کو سوٹ نہیں کرتی اس کا جب کمپنی نے حساب کیا اور اس نے اس کو کہا کہ سوچا کہ ان ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں اور ان ڈاکٹر کو کوئی چیز بھیج دی کمیشن بھیج دیا کوئی تحفہ بھیج دیا کوئی اور چیز بھیج دی تو یہ جائز ہے ڈاکٹر کیلے لینا اچھا یہ جائز ہے سبحان اللہ اچھا سوال اگلا یہ تھا کہ یہ جو سیمپل والی عدویات آتی ہیں جو میڈیکل ڈیپز جو آکے دیتے ہیں ناقابل فروغ لکھا بھی ہوتا ہے اس پر ناٹ فور سیل تو کیا ان کو فروغ کیا جا سکتا ہے اگر تو وہ دواء دی جاتی ہے اس پر اگر لکھاوا جسا آپ نے بتایا تو اس کا تو مطلب ہے کمپنی کی طرق سے بیچنے کی اجازت نہیں اور اگر تو وہ یہ کہتی ہے کمپنی اس کا حکم اس پر ہوگا کہ یہ جو دواء دی جا رہی ہے ڈاکٹر کو اس کی حیثیت کیا ہے یہ حیثیت ڈاکٹر کو مالک بنایا جا رہا ہے اس دواء کا یا ڈاکٹر کو وکیل بنایا جا رہا ہے مفتقسیم کے لیے اگر تو ڈاکٹر کو وکیل بنایا جا رہا ہے اس نے کسی قیمت کے عوض اس دواء کو حاصل نہیں کیا تھا لیکن کیوں کہ مالک بنایا جا رہا ہے گویا یہ کمپنی کا تحفہ تھا اس کو اور اس کو دے دیا اور مالک بنا دیا اب اس کی آگے برزی کے مفت دیتا ہے یا بیچتا ہے لیکن اگر مالک نہیں بنایا گیا یہ کمپنی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو دواء بھیجی ڈاکٹروں کے پاس ڈاکٹروں کو مالکانہ حقوق دیئے اس کے یا تقسیم کا وکیل بنایا ہے کہ آپ وکیلہ آپ ہماری طرف سے تقسیم کر دیں بیچ آپ نہیں سکتے تو اگر کمپنی کی پہلی صورت ہے کہ اس نے دیا ہے کہ آپ تقسیم کریں تو پھر تو وہ بیچ نہیں سکتا اور اگر اس نے کہا آپ مالک ہیں جو مرضی کرتے ہیں اس کے ساتھ خود استعمال کریں اپنے گھر میں استعمال کریں یا کسی کو مفت دے دیں یا بیچ دیں مالک آپ ہیں تو پھر وہ مالک ہے مالکانہ حقوق اس پہ آ جائیں گے اس کے اور مالکانہ حقوق میں بیچنے کی اجازت خود بہت شامل ہوتی ہے خود بہت شامل ہو جاتی ہے اتفاق کے بعد اگلے سوال بھی ایک خاتون ہے ڈاکٹر نسیمہ وہ کہتی ہیں کہ کیا ڈاکٹر کسی مریض کی جان بچانے کی غرض سے نماز قضا کر سکتا ہے جی اگر ڈاکٹر کسی ایسے مریض کے ساتھ ہے مثلا کسی آپریشن میں اور وہ اس آپریشن کو درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا اوپن ہارٹ سرجری ہے اور وہ ڈاکٹر بیچ ہے پندرہ منٹ کے لئے بھی جاتا ہے تو مریض کی جان کو خضرہ لاحق ہو سکتا ہے یا ایک ڈاکٹر نماز کے آخری وقت کے اندر بیٹھا نماز کا وقت آخر کم رہ گیا اور ایسے میں ایک مریض آ جاتا ہے چالک ایمرجنسی کا مریض آ جاتا ہے ڈاکٹر اب یا نماز پڑھ سکتا ہے یا مریض کو اٹینڈ کر سکتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر ڈاکٹر کے لئے نماز کو قضا کرنا جائز ہے وہ نماز قضا کرے گا انسان کی جان کی اہمیت ہے ڈاکٹر نماز قضا کر دے گا اور مریض کو پہلے اس کی پہلے علاج اس کا پہلے کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کٹی یہ ہے احترام انسانیت جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے انسان کی جان اور کیا فرما رہے ہیں سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کعبہ ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ محترم ہے ٹھیک ہے مطلع اچھا کچھ سوالات ویڈیو گسٹنز ہیں اور ایک پہلے سوال تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو پاکستان کے مشہور اور معروف جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں عبدالقادر صاحب انہوں نے بھیجوایا ہے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں عبدالقادر صاحب کا سوال سب سے پہلے تجھی میں دنیا تی وی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جنہوں نے صبح کا یہ اسلامی جو پروگرام شروع کیا ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے ساری دنیا کے لیے ایک ایسا توفہ ہے کہ ایک تو اس میں ہر بندے کو انٹریسٹ لینا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے دوسرا انہیق صاحب میرا ایک بڑا دل کی گہرائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آخری خطبے کو ایک مقام دے دیں پلیز کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے جیسا مٹی آدمی جو ہے وہ آخری خطبے کو بہت مانتا ہے اور آخری خطبہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب یہ کہتے ہیں آخری خطبے میں کہ کیا میں نے آپ کا دین مکمل نہیں کر دیا پھر یہ کہا کہ اللہ پاک کی عبادت کرنا پھر کہا کہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو کیا ہم اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہم نے سوال بہت اچھا لیکن ایک بات جو عبدالقاض صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخری خطبہ بہت اہم موضوع اس پر ہم کم از کم کم از کم کوئی پچیس پروگرام کر چکے ہیں پچھلے دھائی برس میں نمبر ایک یہ بات یہ اور آخری خطبہ بلا شباہ اور جو ایک ایک جو اس میں نکتہ ہے وہ اس پر تھیسس لکھا جا سکتا ہے ایک ایک نکتے پر وہ آخری عالمی وسیعت ہے اور ایک اور وہ بہت خاص بات جو بھی کئی مرتبہ ہم پرگرام میں پیش کر چکے ہیں کہ مخاطبت سامنے ہیں صحابہ سامنے ہیں حجاج سامنے ہیں یقیناً مسلمان لیکن ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس آپ فرما رہے ہیں تمام انسانوں کے لیے ہے وہ آخری خطبہ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ دین مکمل ہو گیا یہ دین مکمل ہونے کی بات اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے نہیں فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنا پیغام اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا مجمع سے آواز آئی کہ ہاں آپ نے پہنچا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تم گوارے یہ ہے بات ماشاءاللہ بے کل درست فرمایا بہت قیمتی وسیعتیں ہیں آخری خطبے میں اور انہوں نے خاص طور پر اپنے منصب دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بلگتو کہ میں نے نہیں پہنچایا اور انہوں لوگوں نے کہا اللہم مشہد یا انگلی اٹھا گرا گیا کہ اللہ گوار ہے نا آج یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اس میدان عرفات میں اور اس حج کے میدان میں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا جس طریقے کے ساتھ عصبیتوں کو اور جس طریقے کے ساتھ انسانوں کی تقسیم پر جو آپ نے تلوار چلا دی اور انسانوں کو ایک مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا وہ اس معاشرے کا سب سے یعنی انقلابی فرمان تھا جہاں ابھی تک معاشرے میں غلام موجود ہیں اور وہ بکر ہیں وہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور پھر جہاں پر عرب و عجم کی بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں کہا جا کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر یہ واقعتا یہ سارے کے سارے جو فرامین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر سود سود جیسی حرمت جو اس موقع پر فرما کر دنیا کی معیشت کو صبح قیامت تک آپ نے سود کی علائش سے پاک فرما دیا کاش مسلمان اس خطبے کو اپنی روح کے ساتھ سمجھتے اور جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی اور ہماری بھلائی کے لیے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے یعنی اگر اس کے ایک ایک نکتے کو جیسے ہمارے بھائی عبدالقادر صاحب نے فرمایا اس کے ایک ایک نکتے کو اگر ہم اٹھا لیں گے کہ معیشت کے حوالے سے جو مرکزی ہمیں مرکزی ہمیں نصیت فرمائی اور جو وسیعت فرمائی اور جو میں ہدایت فرمائی وہ تھی کہ سود سے بچو اور اپنے گھرانے کے سود کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مرکزی نکتہ ہے ہماری اصلاح کا اسی طرح معاشرے کے اندر امن و امان کے لیے جو مرکزی جیسے میں عطا فرمائی وہ کہ عصبیتوں اور تعصب سے بچو اس بنیاد پر کسی کی حمایت اور مخالفت مت کرو کہ اس کا تعلق تمہاری رنگ سے تمہاری نسل سے تمہاری قوم سے تمہاری زبان سے تمہارے صوبے اس بنیاد پر حمایتوں اور مخالفتوں کو فیصلے مت کرو یہ تمہارا میار ہرگز نہ ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں بڑے بڑے میدانوں میں رہنمائی دے رہے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں یہ جو آخری خطبہ ہے اس کو ہمیں اپنے نساب میں جگہ دینی چاہیے ہمیں پورے طور پر اس کو اپنے بچوں کو اس کی تفصیلات سے اگاہ کرنا چاہیے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آخری نصیتوں میں سے اہم ترین ابواب کے طور پر اس کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ میں یار کی بات فرما رہے تھے مفتی صاحب اور پھر آپ میں تعصب نسل وغیرہ قوم زبان یہ نہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ مُقَرَّمُ وَيَا اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا احترام کرو دیکھو تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا تھا اس پر ذرا ارشاد پڑھنا بہت ہی اہم ترین نکتہ ہے اور عجیب اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے یہ جو تمہارے گھروں میں عورتیں آئیں ہیں اور تمہارے ساتھ جن کا زوجیت کا تعلق ہے یہ تو سوچو کہ جس وقت یہ تعلق قائم ہو رہا تھا تو درمیان میں کس کا نام یعنی کس کا واسطہ دے کر یہ تعلق قائم کیا گیا تو کہا کہ ان کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھو کہ یہ خاتون یہ کسی کی بیٹی یہ کسی کی بہن آج جو تمہاری بیوی بن کے تمہارے گھروں میں آئی ہے اور یہ رشتہ اور یہ تعلق تمہارا بنا ہے اللہ جلل شانہو کا کلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اللہ کا نام لے کر یہ تعلق استوار ہوا ہے اب اس کی علاج رکھو اب اس کا خیال رکھو یہ خلقی طور پر فطری طور پر اس کے جسم میں ایک کمزوری ہے ایک زوف ہے مردوں جیسی قوت یقین انہوں نے اس میں نہیں ہوتی طبیعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے صبر اور برداشت اور حوصلہ رکھا ہے لیکن ان ساری فطری جو اس کا مزاج ہے اس کی جو خلقت ہے مردوں کو سختی کے ساتھ اس کی ہدایت ہے کہ کہیں اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں ان کو بلا وجہ دبانے کی کوشش نہ کریں اور اور بھی کئی جگہوں پر آتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہاری وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑا اس نے تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا اپنا گھر چھوڑا اور اللہ کے نام پر وہ تمہارے گھر کے اوپر آ کر ساری ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ حسن خلق ہو حسن معاشرت ہو نرمی ہو اور جیسا دوسری رواید ہے فرمایا کہ وہ اس کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو جیسا ہے پسلی کو سیدھا کیا ہے ہر چیز تمہاری مرضی یہ سیدھا کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے مزاج کے سو فیصد معافق کرنے کی کوشش مت کرو یہ مت سمجھو کہ جیسے تم ہو وہ سو فیصد ویسی ہو جائے گی وہ نہ ہو سکتا ہے بعض اوقات خواتین مردوں سے زیادہ نیک ہوتی ہیں بلکہ اکثر ہی زیادہ نیک ہوتی ہیں گھروں کے اندر بھی عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے خواتین مزاج لیکن سیدھا کرو یا تم یہ چاہو کہ بلکل وہ میرے جیسی ہو جیسے میں چاہتا ہوں اس وفیصد اس کے مطابق چلے تو یہ دو انسانوں کا اس قسم کی مطابقت بہت مشکل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہر ایک کو کچھ جھکنا پڑتا ہے کچھ معاف کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے خیال رکھنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے یہ کام فقط ایک ہی فریق سے توقع نہ رکھی جائے بلکہ مرد چونکہ بہرحال اس کو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داریوں میں زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اس کو نگران بنایا ہے اس لیے اس کے اس مقام کا تقاضی ہے کہ زیادہ قربانی وہ دے سبحان اللہ اور جس طرح آپ نے بات کی فوراں قرآن کریم کی آیت ذہن میں آتی ہے کہ وہ تمہارے لباس ہے تم ان کا لباس ہو یہ مقام دینا چاہیے اور معاشرہ حیادار بنانا ہے اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ نگاہ کے تصور کو اور نگاہ کے اس اسکول کو عام نہ کیا جائے اگلا سوال لینے سے پہلے یہاں جو سوالات آئیں وہ رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ بہت اہم ہے کئی بار یہ سوال ہم سے پوچھا گیا ہے اب یہ سوال آیا ہے راشد صدیقی صاحب کا اس میں کنفیوجن ہے کوئی وہ یہ ہے کہ کیا زکاة کی رقم سے ڈسپینسری یا فلاحی اسپتال کی تعمیر کرائی جا سکتی ہے اسی کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ کیا زکاة کی رقم سے انہی ہاسپٹلز میں عدویات خرید کر مستحق مریضوں کو دی جا سکتی پہلا جہاں تدہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ زکاة کی ادائیگی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک ہونا چاہیے تملیق کہ اس کسی کو اپنے مالک بنانا ہے اور وہ مالک ظاہر بات ہے کہ تملیق کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطب مسامنے والا آدمی جو ہے وہ انسان ہو انسان مالک بن سکتا ہے کسی چیز کا انسان مالک بنتے ہیں تو زکاة کی رقم سے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ کنسٹرکشن کا مالک کوئی نہیں ہوتا وہ تو وقف ہوتی ہے اس سے کوئی فرد مالک نہیں ہوتا اس کی ریاست مالک ہو سکتی ہے اس کا معاشرہ مالک ہو سکتا ہے فردی شخصی ملکیت نہیں ہوتی تو زکاة پر کیا چاہیے ہوتی شخصی ملکیت چاہیے ہوتی تو اس لئے تعمیر پر نہیں لگ سکتی کنسٹرکشن پر نہیں لگ سکتی کسی قسم کی نہ کنسٹرکشن پر نہ ہسپتال کی کنسٹرکشن پر نہ پلوں کی کنسٹرکشن پر نہ مسجدوں کی کنسٹرکشن پر نہ مدرسوں کی کنسٹرکشن پر زکاة کنسٹرکشن پر نہیں لگ سکتی تعمیر پر نہیں لگ سکتی کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا ایک ہاں غریب کے گھر پر لگ سکتی اس کا غریب خود مالک ہو آپ کسی کو پیسے دے دیں یا کسی کو گھر بنا کر دے دیں تو اس کا مالک وہ بندہ خود ہوگا لیکن ڈسپنسری کا مالک کوئی نہیں ہوتا اور نہ مدرسے کا مالک کوئی نہیں ہوتا مسجد کا مالک کوئی نہیں ہوتا تو مالک ہو سکتا ہے کسی غریب کو آپ گھر بنا کر دے دیں ہاں یہ اس تعمیر پر آپ لگا سکتے ہیں شرط کیا ہوئی شخصی تملیق یا شخصی ملکیت یہ پہلی شرط اس لئے اس پر تو لگ سکتے ہیں دوسری بات دوائیاں تو ظاہر بات ہے کہ دوائی کے تو بندہ مالک ہوگا آپ دوائی خرید کر کسی مستحق کو ہی دیں گے اور مستحق اس کا مالک ہو جائے گا تو دوائیوں پر لگ سکتی ہے کہ آپ دوائی خرید کر زکاة کی رقم سے کسی بھی مریض جو اس کا مستحق ہو زکاة کا اس کو دے دیں وہ زکاة کی بالکل ادا ہو جائے گی اور اس کی بڑی بہترین شکل ہے یہ اور وہ اس کا مالک بن جائے گا تو شرط یہ یاد رکھیں زکاة کے حوالے سے کہ زکاة کا کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے پھر وہ چاہے آپ چاہے تو نخت کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں چاہے تو اس کو جو ہے نا یہ اشیاء کی کموڈٹیز کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں دوائیوں کی شکل میں دے فوڈ سٹف کی شکل میں دے کپڑوں کی شکل میں دے کتابوں کی غریب طالب علموں کو کتابوں کی شکل میں دے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ مستحق طالب علموں کو ڈھونڈے اور ان کی علمی ضروریات پوری کریں ان کو ان چیزوں میں دیں جس کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں ان کو کتابیں دیں ان کے ہسٹل کے خراجات پورے کریں ان کی امیسی اور امفل کی اور امیس کی اور دینی تعلیم کی اس کی ضروریات ان کی پوری کریں فیصے ادا کریں ان کی یہ ساری جنہیں زکاة سے ہو سکتی ہیں بہت اچھی بات سبحان اللہ سبحان اللہ اور علم سے تاکہ ایک علم کو فروغ دینے والا دوہرہ عجر کہا گیا کہ زکاة ایک ہے نا کسی کی مادی ضرورت پوری کرنا اس پر تو زکاة کا ادا بھی ہوتی ہے عجر بھی ہے کسی کی علمی ضرورت پوری کرنا اس پر دوہرہ عجر ہے ایک عجر زکاة کی ادائیگی اور صدقے کا ہے دوسرا عجر علم کی ترویج کا عجر اس کے ساتھ انسان کو ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علم کی ترویج سبحان اللہ لیکن کیونکہ اچھا اس وقت ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا دواؤں کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے ہاؤسپٹلز کے حوالے سے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں وہ جی پی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ ہر محلے میں موجود ہے کوئی بھی شخص خواہ وہ عرب پتی ہو یا وہ ایک بلکل ایک بہت غریب آدمی ہو مجھ جیسا وہ جا کر دبا لے لیتا ہے فری ہے ہمارے پاس ایسا معاشرہ آپ تک نہیں بنا ویلفر اسٹیٹ کا تصور حالانکہ ہم نے دیا وہ اپلائی وہاں پر ہو گیا اگر یعنی ایک تصور میں ایک خیال پیش کر رہا ہوں آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں قرآن کریم اور ہمارے دین اوصلوں کی روشنی میں کہ ہم جو ہاؤسپٹلز ہیں یہاں خاص طور پر پرائیوٹ ہاؤسپٹلز سرکاری کا جو حال ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے وہاں ہم ایک زکاة کا فنڈ جو محلے کے لوگ ہیں وہ زکاة کے پیسے وہاں جمع کرا دیں اور وہ الگ رکھے ہوئے ہیں وہ پیسے اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں ہاؤسپٹل کا بل تو میں جا کر بل دے دوں لیکن ایک غریب آدمی اچانک بیمار ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے ایکسیجنٹ ہو گیا اس کو وہاں لے آئے اب یہاں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں پہلے پیسے جمع کرائیے پھر جا کر علاج ہوگا ایک فنڈ جتنے ہاؤسپٹلز ہیں پاکستان میں فرس کیجئے دو لاکھ ہاؤسپٹلز ہیں ہر محلے میں ہاؤسپٹل ہے تو وہاں ایک زکاة فنڈ قائم اگر ہم کر دیں تو کیسا ہے بہت ہی اچھی بہت خوبصورت تجویز ہے اور بہت اچھا یہ طریقہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بہت سے سفیت پوش لوگوں کا بھرم رہ جائے گا اور وہ رسوا ہونے سے بچ جائیں گے اگر اس طرح ہو جائے گے جہاں پر وہ اپنے گھروں کے سی سکتے بچوں کو دیکھتے ہیں بہت سفیت پوش لوگ ایسے ہیں کسی سے مانگ نہیں سکتے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے کسی کے سامنے اگر کوئی اللہ والا اور کوئی انسانیت کا درد رکھنے والا اس تصور کو فروغ دے کہ اچھے حسبتالوں میں جہاں پر مناسب علاج ہوتا ہو وہاں پر ایک مد موجود ہو آنے والے سے آپ مستحق ہیں یا نہیں اگر مستحق ہیں یعنی آپ کو زکاة آپ پر لگ سکتی ہے تو یہ فنڈ ہونا چاہیے کہ اس کو کہا جائے بعض لوگوں سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے زکاة لگے آپ اگر اس میں سے کچھ ادا کر سکتے ہیں تو کر دیں جتنا آپ نہ ادا کر سکتے ہیں وہ ہم اس فنڈ سے آپ کی طرف ادا کر دیتے ہیں آپ سو فیصد نہیں ادا کر سکتے آپ پچاس فیصد ادا کر سکتے ہیں بعض سفیت پوچھ لوگ ایسے ہیں جو پرپیٹ کاٹ کر بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کچھ رکوچ دینا چاہیں گے تو باقی ماندہ رقم کم سے کم ان کی زکاة کی رقموں سے دی جائے اس کا بلکل اس کی صورت ہو سکتی ہے اور یہ آپ نے بہت اچھی آپ نے تجویز دی اور اس پر درد دل رکھنے والوں کو غور کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور بلکہ یہاں پر اور ایک اور بات ذہن میں ابھی آئی کہ اس میں انفاق کے پیسے بھی آ سکتے ہیں اس کو بیشہ اس تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے لئے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے غیر مستحق پر بھی لگ سکتے ہیں مطلب زکاة بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر زکاة تو نہیں لگتی لیکن اور استحقاق کی بہت وجوہات ہو سکتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے اس کی آمدن تو اتنی ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا گھر چل رہا ہے لیکن اس کے چھے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا بساوقات بچوں کی فیصے ادا کر رہا ہے بچوں کی بڑھائیوں پر لگا رہا ہے تو بظاہر اس کی مہینے کی آمدن دیکھنے میں اتنی معلوم ہوتی ہے جو اس کو صحیحہ نسات تو نہیں بننے دی رہی ہوتی مگر ہوتا ہے بچارہ سفیت پوش ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہوتا ہے جو کچھ ہا رہا ہوتا ہے اس کا لگ رہا ہوتا ہے ایسے لوگی مہد کرنا بھی تو بہت بڑا سواب کا باعث اس پر غور کرنا چاہیے اس پر یہ کام ہونے چاہیے پورے پاکستان میں غریبوں کا علاج ہونا چاہیے اس طریقے سے حکومت پہ ہر کام نہیں چھوڑ دینا چاہیے اصد ایوب وقت ہے یہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدھت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے ممتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے ممتیوں کی لڑی بن گئی آیتیں یہ بھی تسلیم جہنت ہے باغ حسیب حسن جندت کو جوجی سمیتا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی یا محمد جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا وہ گوہاں پہ لیا پر قمر کہہ دیا جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا آیت کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیت کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی بات بھی بل بی یا محمد سب سے سائے زمانے میں مجبور تھا میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا محمد میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا یا محمد محمد میں کہتا رہا دور کے موتیوں کی لڑی لڑی بند گئی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ تمہیں جزا دے مفتی صاحب اگلا سوال اور یہ سوال بھی بہت بہت اہم سوالات یہ ہیں اور آج کل کے سماجی مسائل میں یہ خالد اسلام صاحب کے دو سوالات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مزاق میں انہیں عادت ہے مزاق میں جھوٹ بولنے کی اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے وہ سوال ان کا یہ ہے کہ میں مزاق میں تکلیف کسی کو نہیں دیتا لیکن میں مزاق میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا دین مجھے کیا تعلیم کر رہا ہے مزاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں اور جھوٹ جو ہے نا یہ ایک بہت قبیح قسم کا جرم ہے شریع اعتبار سے اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا آپ نے کہا مومن یہ کر سکتا ہے قبیرہ قرآنوں کا بعض ذکر ہے کہ مومن سے یہ ہو سکتا ہے فرمائے ہاں ہو سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ ایک بہت بڑی صرف شرعی اور اخلاقی ایک بڑی سماجی برائی بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں پورے معاشرے کے اندر ایک ایسے روئیے کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانوں میں نفاق اور ان کے درمیان خلاف حقیقت روئیے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں تو مسلمانوں سے جو مطالبہ ہے وہ سچائی کا ہر اعتبار سے سچائی کا ہے اسی لئے آپ غور کریں کہ بعض بڑے یعنی قول مسلم ایک مسلمان کی زبان سے نکلے الفاظ کو اتنا اعتبار دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے عقب اور بڑے بڑے کانٹریکٹ جیسے نکاح ہے جیسے طلاق ہے اس میں مجھ آئے کہتا رہے کہ میں نے تو ویسی کہا تھا کہا کہ نہیں ویسی نہیں تمہارا لفظ نکلا تمہارے لفظ کا ایک آنر تمہارے لفظ کا ایک اعتبار ہے یہ تمہارا لفظ بے قیمت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے یہ اس تا لغب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ ویسی تھا اس کے اوپر حکم مرتب ہو جاتا ہے اس ویسی تو اس لئے جھوٹ جو ہے مزاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے پھر یقینا ان کو تو اخیالی آتا ہو کہ تمہیں مزاق کر رہا ہوں جھوٹ کی وہ بڑی بترین قسم ہے جس کے ذریعے سے کسی اور انسان کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو کسی اور انسان کو دھکا بھی دیا جا رہا ہو لیکن جو جھوٹ مزاق میں بھی ہے جھوٹ بہارحال وہ ہے واقف نہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں شامل ہے جھوٹ کو بہت معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے بعض لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں کہاں کوئی بات نہیں جھوٹ بول دی صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے جھوٹ سے کسی کو نقصان نہیں ہوا یہ اس سے کوئی جھوٹ کی شناعت اس سے کوئی جھوٹ کی کباہت اس سے کوئی جھوٹ کی برائی کم نہیں ہو جاتی ہاں جس سے کسی کو بہت بڑا نقصان ہو اس سے یقین جھوٹ کی برائی بڑھ بہت زیادہ گئی مگر جھوٹ خود فی نفسی ہی غلط ہے جرم ہے اور ایک بہت بڑی قبی حرکت ہے اس لئے خواہی مزاقی نیت سے ہو کسی کو نقصان پہنچانا ہو یا نہ ہو تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا انتہائی غلط ہے حدیث میں یہ تک آتا ہے کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اس کے موں سے اس جھوٹ کی وجہ سے اتنا تافن اور بدبو نگلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے اس جھوٹ کا جو تافن برپا ہوتا ہے اس کے ماحول میں جو برامد ہوتا ہے تو یہ بڑی اپنے بچوں کی خصوصاً تربیت ایسے کرنی چاہے گھروں میں اس بات کا بڑا والدین خود بچوں کو جھوٹ بولنے کے رستے دکھاتے ہیں جاؤ بتا دو ابو گھر پر نہیں ہے جاؤ بتا دو کہ فلانا مسئلہ ہے یہ بتا بچوں کو خود جھوٹ کی تلقین بعض اوقات کی جارہا ہے اس کا انتہائی خیال لکھنا چاہیے جتنا چھوٹا بچہ بھی ہو حدیث میں نہیں آتا کہ ایک صاحب جو ہے وہ یعنی روایات میں آتا ہے جانوروں کے ساتھ جو جھوٹ بولنے سے ملا دیکھا ہے بکری کو کچھ دکھا رہے ہیں وہ حدیث کی کے لئے گئے تھے ایک مشہور محدث کی واقعات میں آتا ہے کہ ان کے ان کے ایک راوی تھے کسی روایت اور اس کی وجہ سے ان کے پاس ایک صاحب ان سے روایت لینے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی خالی جھولی کو اٹھا کر اپنی بکری کو شاید اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اور اس کو باندھنا چاہتے ہوں گے تو خالی جھولی اس کی طرف یوں اٹھائی ہوئی تھی گویا اس میں گھاس ہے تو بکری آ جائے تو باندھ دوں گا انہوں نے دیکھا تو جھولی ان کی خالی جب بکری آگئی خرید تو اس کو ایک دم پکڑ کے باندھی ہے جھولی میں کچھ نہیں تھا تو وہ صاحب وہیں سے مڑ گئے اور کہا کہ جو آدمی جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے میں رسول اللہ کی حدیث اس سے نہیں لوں گا اللہ ہو اکبر میں اس سے نہیں لوں گا اس لیے یہ کتنی احتیاط کہ جانوروں کو بھی جھوٹا دلاسہ نہ دیا جائے ان کو بھی یہ نہ کہا جائے ایسا دھوکہ نہ دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول میرے ذہن میں اقدم آیا کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے لیکن ہم دھوکے کی ہر شکل سے واقف ہیں اور ہم کھاتے بھی نہیں دھوکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ لا يخدع ولا يخدع نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ کھاتے تھے یہ نہیں کسی اور کہ اتنا دھوکہ نہ دینے والا کوئی اتنے سادہ لوح آدمی ہوتا ہے کہ جس کو جو مرضی بندہ وہ کسی راہ پر لگا دے کہا نہیں وہ تو یہ اتنی اتنا مختصر جملہ ہے کسی انسان کی دیانتداری اور اس کی فراست دونوں پر کتنا بہترین کہ لا يخدع ولا يخدع نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ آج ہم آپ اپلائے کریں امت پر اس قوم پر ہم بڑے خلوص سے دھوکے دیتے بھی ہیں اور بڑے یقین سے دھوکے کھاتے بھی ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے ذہین ہونا ایمانی شرف ہے ہمیں مسلمان کی حیثیت سے خود کو ذہین دکھنا ہے اور جیسا آپ نے فرمایا تھا ایک سوال کی جواب میں کہ علم کی ترویج جب تک ہم علم سے بیرامن نہیں ہوں گے ہم دھوکے دیتے بھی رہیں گے اور کھاتے بھی رہیں گے سبحان اللہ اس سے دور ہٹنا ہے کچھ سوالات ویڈیو کے حوالے سے جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں یہاں کراچی لاہور اور اس نام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر خواتین وزرات اس میں سے ایک سوال جناب اولا دکھائیے گا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رشتوں میں مامی ہوگی چچی تو کیا بتیجہ یا بتیجی نکاح ہونا جائز ہے ہو سکتا جائے بتیجہ اور بتیجی سے اچھے نکاح ہوئی نہیں سکتا یہ تو سمپل سا سوال ہے محرم ہے محرم ہے محرموں کے ساتھ بتیجہ بتیجی محرم ہے البتہ ممانی اور کیا کہنا چاہیے اس کو چچی وہ محرم نہیں ہے وہ تو نامحرم ہے ممانی کا وہ بتیجہ نہیں ہوتا بتیجہ تو مامو کا مانجا ہوا یا تو ممانی جو ہے وہ نامحرم ہے اور اگر ممانی ہے چچی کا کے شور انتقال کر جائیں یا ان کے نکاح ٹوڑ جائے اور وہ اپنے عدد سے گزر جائیں تو اس کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ان سے نکاح ہو سکتا وہ نامحرم ہے وہ نامحرم ہے ٹھیک ہے اگلہ سوال دکھائیے گا یہ جو بینک کے لیس کے تھو جو ہم لوگ چیزیں لیتے ہیں اور اس کے پاس ہم لوگ اس کو انسٹالمنٹس پر پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر یہ حلال ہے یا حرام ہے سوال ہے مفتی صاحب یہ ہے ٹاڑی گھر راز کر لیے جاتے ہیں تو اس کا یہ ہے جو شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹس کے تحت کیا جاتا ہے بینکوں کے اندر بھی دونوں قسم کے بینک ہوتے ہیں بعض بینک اپنی جو لیز اگریمنٹس ہیں اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرتے ہیں اور اس کو شریعت کے مطابق اس کو عقد اجارہ کی تمام شرائط تو جس بینک کے لیز اگریمنٹ میں شریعہ عقد اجارہ کی تمام شرائط پوری ہوں یعنی جو اسلامی بینک جتنے بھی ہیں تو اگر وہ اس کے ذریعے سے گاڑی اور گھر لینا جائز ہے وہ جائز ہے یعنی لیزنگ کرائی جاتا ہے اس کی شرط کیا ہے کہ عقد اجارہ کی تمام شرائط پوری کی جاتی ہے جس طرح اسلامی بینکنگ میں ہوتا ہے اور جہاں پر یہ نہ پوری کی جاتی ہوں اور اس میں کسی اعتبار سے بھی کوئی غیر شریع چیزیں اس میں ڈالی گئی ہوں تو وہاں پر پھر لیز کے لینا جائز نہیں ہے تو یعنی آپ کی بات کا مطلب اگر میں یہ لوں تو کیا میں صحیح سمجھا ہوں کہ پاکستان میں جو اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے جہاں عقد اجارہ ہو رہا ہے ان بینکوں سے لیزنگ کرائی جا سکتی ہے جائز ہے بلکل محسوس صاحب یہاں پروریگام کا بھر ختم ہو رہا ہے میں آپ کا بڑا شکر گزاروں آتا شریف لائے اور بہت سے معاملات میں کلیلیٹی آپ کی وجہ سے ہوئی ہم سب کی آپ کا بہت شکریہ خواتین وزرات ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے عصد ایوب صاحب سے اور آج جس نظم کا انتخاب کیا ہے عصد ایوب نے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی وہ مجھے سنا رہے تھے تو بڑا حیران تھا اور ان کے انتخاب پر ان کی داد میں دے رہا تھا اقبال فرماتے ہیں نا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توہید کا بھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکت کے امام اور میں نے اے میرے سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام یہ قل ہو اللہ کی شمشیر کیا ہوتی ہے اس پہ بھی ہم مفسی صاحب سے کسی روز بات کریں گے توہید توہید اور توہید خالص عصد ایوب اس سے پہلے کہ میں آپ سے کلام اقبال کی درخواست کروں خواتین حضرات آج کی بات قول ہے صاحب نحج البلاغہ عمر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک درخت ہے یقین اس کی جر تقویہ اس کی شاخ حیاء اس کا نور اور سخاوت اس کا پھل ہے اللہ ہو ایکبر خواتین وزرات انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے محترم محمد عصد ایوب صاحب زندہ قوت تھی جہاں میں یہی طاہید کبھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی طاہید کبھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی طاہید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسع علی علم کلام آج کیا ہے فقط ایک مسع علی علم علم کلام روشن روشن سزاں سے اگر ظلمت کے دار نہ ہو روشن سزاں سے اگر ظلمت کے دار نہ ہو خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام اللہ اکبر اللہ اکبر مینے امیرے سپہ تیری سپہ دے کی ہے مینے امیرے سپہ تیری سپہ دے کی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دورکت کے امام دورکت کے امام خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام مینے رقبت کے امام چیز ہے سخت him پوشیدہ ج کا مقام قوم nettے پوشیدہ مجدہ